بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی فیزکس کا موڈل پیپر ہمارا سال چل رہا تھا ابھی اس کا سیکشن سی ہے لانگ کوئسٹن ڈسکرپٹیو کوئسٹن یہ بھی آپ کے پاس سکس کوئسٹن ہے جس میں سے آپ کو فور کرنے ہوں گے یعنی ہر کوئسٹن کے چھ مارکس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو کوئسٹن ون ہے وٹ اس کیتھوڈ رے آسلی سکوپ اچھا یہ جتنی بھی ڈائیگرام ساتھی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بکے میں نے پیج نمبر منشن کر دی ہیں جیسے اس کا بھی بک کا پیج نمبر لکھا ہو ہے 165 to 166 تو آپ نے اس پیج پر جا کر وہ ڈائیگرام لے لینی ہے اور جو ریٹن میٹیریل ہے وہ میں نے یہاں پر بھی لکھ دیا ہے آپ کے آسانی کے لیے اور پیج نمبر بھی منشن کر دیا ہے کہ آپ وہاں سے بھی اس کو ری چیک کر سکتے ہیں ظاہر ہے کچھ مسٹیک اگر نہ ہو گئی ہو ویسے تو میری کوشش ہے کہ پورے دھیان سے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور پہلے بھی چونکہ یہ چپٹرز ہمارے ہو چکے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اس میں اب اس میں دیکھیں اس لیسکوپ کے پہلے کیا ہے وہ بتایا ہے پھر اس کے بیسک پرنسپل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ورکنگ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جو کوسٹن میں آپ سے ڈیمانڈ کی جائے آپ کوشش کریں کہ وہی چیزیں آپ لکھیں ہی در ادھر کی باتیں نہ لکھیں تو میں نے بھی یہی کوشش کی ہے تو دا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو آنسر مل جائے تاکہ آپ آسانی سے اس کو لکھ سکیں اچھا اسی طرح جو ہے اگر یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ کچھ کوسٹن کے آنسر جو ہیں وہ لیندی ہوتے ہیں چونکہ میٹیریل اتنا گیوین ہے آپ کی بک میں اس کو اسکپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ کوسٹن کے آنسر جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ ہوتے ہیں جس طرح کہ شورٹ کوسٹن آنسر میں کچھ کے آنسر شورٹ نہیں ہوتے مطلب وہ لانگ کے ہی اس میں آتے ہیں لیکن وہ لکھنے پڑتے ہیں تین نمبر کے اندر تو اسی طرح لانگ میں بھی آپ کو یہ چھوٹ مل جاتی ہے کہ کچھ کوسٹن کے آنسر جو ہیں وہ زیادہ جو ہے لیندی ہوتے ہیں اور اس کے مارکس تو چھے ہی ہیں لیکن اب اس میں اسکپ نہیں کر سکتے اس کو لکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ مارکس ہم گین کر سکیں کیونکہ کچھ کوسٹن کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ نے ڈیٹیل سے چیزیں لکھنی ہوتی ہیں ابھی یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں تو یہ جو کچھ کوسٹن نمبر فورٹین تھا یہ تھوڑا سا لیندی ہے اس کا آنسر کیونکہ اس میں جو ورکنگ ہے ورکنگ پوائنٹس کے ساتھ دی ہوئی ہے اور یہ دو پیجز پر نیکس پیج پر بھی ہے یہ اگر کوسٹن نمبر ففٹین دیکھیں what are ultrasounds explain two application of ultrasounds that are used in hospitals تو پیج نمبر 33 to 35 میں یہ موجود ہے ultrasound کی پہلے ہم نے definition دے دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں application to application یا application of ultrasounds which used in hospitals تو پہلا ہے ایکو کارڈیو گرافی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس میں use ہوتی ہے پھر second جو ہے وہ ultrasoundography تو یہ دو جو applications ہیں اس کی ultrasounds کی وہ hospitals میں use ہوتی ہیں ویسے تو اور بھی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں یا ہم سے hospital میں پوچھا گیا تو ہم نے hospitals کی جو چیزیں ہیں وہی اس میں لکھی ہیں اور آپ کو بھی یہی دو مطلب آپ اگر اس میں چاہیں اور اس میں book میں سے یا آپ اپنے پاس سے بھی اگر notes وغیرہ ہیں تو آپ کو دو applications جو ہیں لکھنی ہیں question number 16 ہے describe the construction and working of projector with the help of ray diagram اب یہاں ہیں ہمیں جو ہے اس کا projector کیا ہے construction اس کی جو ہے وہ بتانی ہے working of projector کس طرح سے وہ کام کرتا ہے وہ بتانا ہے اور diagram جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ چھوٹا سا ہی answer ہے زیادہ لیندی نہیں ہے اور diagram بھی اس کی page پر موجود ہے 73 and 74 پر وہاں سے اس کو diagram بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بقایا جو یہ material ہے یہ مطلب زیادہ لیندی نہیں ہے میں نے ڈال دیا اس میں آپ یہاں سے یا book میں سے دونوں جگہ سے دیکھ کر اس کو لکھ سکتے ہیں question number 17 ہے describe brother ford's experiment for the separation of radioactive rays اچھا یہ page number 199 and 200 پر given تو ہے لیکن مطلب مجھے بہتر نہیں لگا ٹھیک سے موجود نہیں تھا بہت تھوڑا سا تھا اس وجہ سے میں نے اس میں جو ہے اپنے پاس سے مطلب اس کو یہ بنایا ہے اور اس کو جو ہے میں نے اس میں دے دیا ہے لیکن page number میں نے لگ دیا ہے اگر آپ کو مطلب یہ چیز مطلب یہاں سے پسند نہ آئے تو آپ کی book میں given ہے لیکن وہ short ہے اور relevant نہیں ہے تو میں نے اس وجہ سے جو ہے بے شک وہاں بات کی گئی ہے زیادہ بات جو ہے proton neutron electron کی ہوئی ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے جو انہوں نے اپنا experiment تھا وہ کس طرح سے انہوں نے کیا تھا اس میں وہ اتنی details نہیں ہیں تو یہاں پہ details موجود ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ تمام details جو ہیں اس میں add کر دی ہیں اور پورا بتا دیا ہے اگر آپ اس میں سے بھی چاہیں تو بیچ میں سے آپ کم کر سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس اگر notes میں موجود ہیں آپ وہاں سے لکھ لیں میں نے آپ کو اس لئے page number بتا دی ہے کہ آپ کو chapter معلوم ہو جائے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی question number 18 ہے describe turning effect on a current carrying coil in a magnetic field with diagram دیکھیں diagram ہیں تقریباً یہ تیسرا question ہے کرنی ہے page number 139 and 140 پر یہ موجود ہے turning effect on a current carrying coil in magnetic field ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر مطلب یہ پورا اس کا جو ہے diagram کو explain کیا گیا ہے اور کس طرح سے جو ہے current جو ہے وہ لے جائے جاتے وہ تمام چیزیں اور torque جو ہے magnetic field torque جو ہے اس کا بتایا گیا ہے اب یہ جو میں نے یہاں alpha کا یہ sign بنایا ہے کیونکہ alpha کا sign موجود نہیں تھا اور torque کا یہ تی لگایا ہے torque کا بھی sign available نہیں تھا آپ کی بک میں موجود ہے آپ وہاں سے اس کو ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں torque کا sign آپ کو پتا ہے کس طرح سے بنتا ہے اور alpha کا بھی آپ کو معلوم ہے تو یہ میں نے لگا دی ہیں اس میں پورا آپ کو جو diagram ہے یہاں آپ کو مل جائے گی آپ کے جو page number میں نے بتایا ہے اس پر یہ diagram بھی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی question number 19 what is an electric power drive and explain power dissipation in our resistor ٹھیک ہے تو یہ electric power پہلے کیا ہے وہ بتانا ہے پھر power dissipation بتایا ہم نے وہ اس کی بھی ایک چھوٹی سی definition ہے یہ آپ کے بک میں موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو drive بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اس کو ہم نے جو یہاں پہ دیا ہے پیس ایکل ٹو بی سکوائر بک میں کچھ اور موجود ہے لیکن اس کو drive کر کے دکھانا ہے تھوڑا سا تو وہ دکھا کے پھر last میں آپ نے power dissipation in our resistance وہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس میں میں نے لکھ دیا تو یہوں آپ کا یہ question 19 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ بچوں سے بچے مانگ رہے ہیں اس کا پی ڈی ایف دیکھیں پی ڈی ایف تیار ہے تھوڑا سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو اپلوڈ نہیں کر پارا میرے پاس space کی کمی ہے انشاءاللہ بوجل میں تمام پی ڈی ایف ان کے میں آپ کو ڈیسکرپشن میں دے دوں گا اس کا پی ڈی ایف لیکن میں نے بہت کلیرلی لکھا ہوا ہے آپ آسانی سے یہاں سے بھی اس کی سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کام ابھی وقت چلا سکتے ہیں انشاءاللہ بوجل میری کوشش میں اس پر لگا ہوں لیکن ٹائم کی کمی ہے ویڈیوز بھی جلدی جلدی بنانی ہے تو اس وجہ سے ٹائم نہیں مل پارا جیسے ہی پوسیبل ہوگا میں انشاءاللہ اپلوٹ کر دوں گا اور کوئی آپ کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ